اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست زہد اقبال ایک بار پھر پروگرام میرا اسلام کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو ناظرین آج ہم بات کریں گے نماز کے اوپر سب سے بہلے آپ نے میرے آئی ٹی وی کو سبسکرائب کرنا ہے اس کے بعد لائک کرنا ہے یہ ویڈیو آگے شیئر ضرور کرنی ہے اسلام کے حوالے سے جتنی بھی ویڈیو اس کو آگے ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کسی کو چھوٹی سی بات سمجھ آ جائے اور وہ اپنی غلطی صدار لے نماز جو کہ ہمارے دین کا ہمارے اسلام کا سب سے اہم جزہ ہے جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے جس کو پڑھ کر ہمیں سکون ملتا ہے اس کی نیت کرنا اس کو ہم شروع میں ہی کوئی غلطی نہ کر جائیں اس کو ٹھیک کرنا آج ہم نے یہ بتانا ہے سب سے پہلے نماز میں تکبیر تحریمہ ہے اس کا بہت اہم کتار ہے تکبیر تحریمہ کیا ہوتی ہے جب آپ قبلہ رخ کھڑے ہوتے ہیں اپنے دونوں ہاتھ اپنے کندوں تک یا کانوں تک اٹھا کر اپنے تکبیر بھانتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اس کے بعد رکو اس کے بعد سجدے ہوتے ہیں اس کے بعد تشد ہوتی ہے اس کے بعد درود و سلام ہوتا ہے ناظرین ہم بہت ساری غلطیاں کر جاتے ہیں جو ہمیں نہیں پتا ہوتی ہم نماز کے اندر جب سجدہ کر رہے تھے ہمارے پاؤں اٹھ جاتے ہیں وہ ہماری غلطی ہے ہم قبلہ رکھ کھڑے ہوتے ہیں ہم ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں ہماری آنکھیں گھوم رہی ہوتے ہیں وہ ہماری غلطی ہوتی ہے ہم جب جماعت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ہم کندے سے کندہ نہیں ملاتے وہ ہماری غلطی ہوتی ہے ہمارے پاؤں کے فاصلے زیادہ ہوتے ہیں یا پاؤں ٹیڑے ہوتے ہیں وہ بھی ہماری غلطی ہوتی ہے یہ سب چیزیں ہم نے ٹھیک کرنی ہیں اپنی نماز کو ٹھیک کرنا ہے کیونکہ یہ ہماری نماز آخرت میں ہمارے کام آئے گی اگر ہم اللہ کی عبادت کریں گے اللہ کو عبادت کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں دی اس کے فرشتے ہی کافی تھے اس کے باوجود اللہ نے بشر کو پیدا کیا کس لیے اپنے دین کی خاطر اپنی عبادت کی خاطر تو ہمارا صد سے پہلا فرض ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اپنی زندگی اللہ کے بتائے ہوئے راستوں سے گزاریں اس کے بتائے گے محبوب کے راستے پہ گزاریں اللہ تعالی نے ہمیں قرآن پاک میں ہر چیز کو اچھے طریقے سے واضح کھل کے بیان کیا ہے اس کے باوجود اللہ تعالی نے اپنے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہمارا رہنما بنا کر بھیجا تاکہ ہمیں وہ سمجھا سکیں دین کے بارے میں اصلاح کر سکیں انہوں نے ہمیں کافی کچھ بتایا اور آج ہم غلطیاں کر رہی ہیں ہم دنیا کی جو عارضی چیزیں ان کے پیچھے بھاگ رہی ہیں جو کہ بالکل عارضی ہیں کب پتہ ختم ہو جائیں کوئی پتہ نہیں ہے ہمارا اگلا سانس آنا ہے یا نہیں آنا یہ ہمیں خود کو نہیں بتا اس کے باوجود بھی ہم بہت ساری غلطیاں کتہیاں کرتے ہیں انسان خطا کا پتلہ اللہ کی ذات کہتی ہے کہ میں معاف کر دوں گا خطا تو اللہ تعالیٰ کی ذات یہ بھی تو کہتی ہے کہ اگر میں خطا معاف کر دوں گا میرے سے غلطی کی معافی مانگنے والا بھی تو ہو ہم غلطیاں کرتے ہیں معافی نہیں مانگتے سب سے بڑی غلطی ہم یہ کرتے ہیں ہم نماز کو ٹھیک کریں نماز کو اچھے سے پڑھیں پانچ وقت نماز پڑھیں جو بندہ کہتا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں میرے دل میں وسوسے آتے ہیں میرا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا میں اس بندے سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں ایک بات چالیس دین لگا تار وہ نماز پڑھے کوئی ایک نماز پڑھ لے اگر ایک طالب سین دن چالیس دن کے بعد پہلے دن جو گزرے گا اس دن اس بندے کا خود کا دل کرے گا اس ٹائم اس کی آنکھ کھل جائے گی اس کے اوپر شیطان غالب نہیں ہوگا اس کا نماز پڑھنے کو دل کرے گا کیونکہ وہ نیت سے نماز چالیس دن مکمل نماز پڑھتا ہے تو اس کے بعد ایک طالب سین دن اللہ کی ذات خود اس کا مدد کرتی ہے شیطان کو بھگاتی ہے آپ سب سے پہلے اٹھیں اعوذ باللہ امین الشیطان الرجیم پڑھیں اس کے بعد رات کو سوتے ہوئے آپ نے آیت القرصی پڑھ کے سونا ہے تاکہ آپ کو برے خواب نہ ہے برے وسوسے نہ ہے اس چیز سے بجھیں آپ نے میرے آئی ٹی وی کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہے اور یہ ویڈیو آگے شیئر کرنی ہے تاکہ ہو سکتا ہے یہ بات کسی ایک بندے کے ذہن میں آ جائے اور اس کی دین میں اصلاح ہو جائے شکریہ